بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو قیامت کی نشانی سعودی عرب میں پوری ہوتی ہوئی نظر آئی ہے جی ہاں دوستو سعودی عرب کے بارے میں دنیا میں بسنے والا ہر مسلمان سعودی عرب سے محبت رکھتا ہے کیونکہ میرے اور آپ کے اور ساری دنیا کے آقا حضور اقرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ملک ہے یہ وہی ملک ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے وہاں کے حالات کیا تھے وہاں پر بیٹیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا اس ملک کے اندر گنڈا غردی جہالت اروج پر تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے سعودی عرب ہی کیا پوری دنیا کے اندر اندھیروں کا مسئلہ تھا لیکن جس وقت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو ساری کائنات ان کے نور سے بھر گئی اندھیروں کی جگہ روشنی نے لے لی ان کے آنے کے بعد جو غلام جن پر بہت زیادہ ظلم کیا جاتا تھا ان کو ایک نئی زندگی ملی عورت جو بازار میں سرعام نیلام ہوتی تھی اس کو عزت ملی یا آزادی ملی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے کالے اور گورے انسانوں کا جھگڑا ختم فرمایا دنیا میں موجود انسان جانور پیڑ پودھے اور سب کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے ٹھیک ایسے ہی ایک دن دنیا بھی ختم ہو جائے گی جسے قیامت کے نام سے اسلام میں جانا جاتا ہے اسلام کے حساب سے ایک نہ ایک دن قیامت آنے والی ہے لیکن قیامت کب اور کیسے آئے گی کسی کو نہیں پتا ہے صرف اس کا علم اللہ کو ہے لیکن قیامت آنے سے پہلے کچھ قیامت کی نشانیاں ضرور ظاہر ہوگی جس کا ذکر قرآن و حدیث اور اسلامی کتابوں سے ملتا ہے اور آج ایسی ہی قیامت کی پوری ہوئی نشانی کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے دوستو ہم لوگ جب کبھی بھی سعودی عربیہ کا نام سنتے ہیں تو ہمارے دماغ میں سب سے پہلے کس چیز کا خیال آتا ہے ظاہر ہے مکہ اور مدینہ جیسے پاک شہروں کا اور اس کے بعد صرف اور صرف ریگستان کا کیونکہ سعودی عربیہ میں ریگستان کی سوہ کچھ ہے ہی نہیں اور انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ سعودی عربیہ اس حالت میں پچھلے کچھ دشکوں سے یا پچھلے کچھ صدیوں سے ہی نہیں بلکہ وہ تو پچھلے ہزاروں سالوں سے ہے مگر دوستو دو ہزار تئیس کے ڈیسیمبر میں ایک دو ہفتے سے لگاتار لگ بھگ سبھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر سعودی عربیہ کی کچھ ایسی فوٹوز وائرل ہو رہی ہے کہ جو فوٹوز نہ صرف حد سے زیادہ حیران کر دینے والی ہے بلکہ ڈڑا دینے والی بھی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب سے یہ فوٹیج دنیا والوں کی نظر میں آئے ہے تب سے ہی لگاتار دنیا کے لگ بھگ سبھی لوگ خوب بڑ چڑھ کر ان فوٹوز کے بارے میں چرچائے کر رہے ہیں اپنے موبائل کی سکرین پر نظر آنے والی ان تصویروں کو دیکھئے آپ میں سے بھی زیادہ تر لوگ شاید یہی سوچ رہے ہوں گے آپ میں سے زیادہ تر لوگ شاید یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تصویریں ہو نہ ہو یوروپ کے کسی تھنڈے دیش کی ہے مگر آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ تصویریں یوروپ کے کسی تھنڈے دیش کی نہیں ہیں جہاں برف پڑتی ہو اور جہاں پر ندیہ بہتی ہو بلکہ یہ تو اس سعودی عربیہ کی تصویریں ہیں کہ جہاں پر نہ تو ایک بھی ندی موجود ہے اور سوائر ایگستان کے دور دور تک کچھ نظر نہیں آتا ہے مگر دوستو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر یہ دماغ کو ہلا دینے والا کام اچانک سے ہوا کیسے تو ہم آپ کو بتا دے کہ یہ سب کچھ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہوا ہے اور گلوبل وارمنگ کا اثر ہم سبھی جانتے ہیں کہ صرف سعودی عربیہ پر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا پر دیکھا جا رہا ہے پچھلے کچھ سالوں میں یہ دیکھا گیا کہ لگاتار دنیا کے ایسے علاقے جو اپنی تھنڈ کو لے کر جانے جاتے تھے اور پوری طرح سے تھنڈے ہوا کرتے تھے برف سے ڈھک جایا کرتے تھے اب وہاں پر گرم موسم میں اتنی زیادہ گرمی پڑ رہی ہے کہ جتنی گرمی جنرلی سوخے اور ریگستانی علاقوں میں پڑا کرتی ہے اور اس کے بلکل اُلٹ اب یہ دیکھا گیا ہے کہ گرم علاقوں میں یعنی جہاں پر ندیہ نہیں ہے بلکل سوخہ پڑا ہے وہاں پر اچانک سے اور لگاتار اتنی بارش ہو رہی ہے کہ ان بارشوں کی وجہ سے پورے کے پورے علاقے سہلاب میں ڈوب گئے اور یہی ماملہ بلکل سعودی عربیہ کے ساتھ بھی دیکھا گیا ہے پچھلے سال سعودی عربیہ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اچانک سے وقت وقت پر ایسی بارش ہوتی رہتی ہے کہ جو کئی کئی دنوں تک لگاتار جاری رہتی ہے جس کی وجہ سے کبھی کبھی پورے شہر تک سہلاب میں ڈوب جاتے ہیں مگر دوستو آخری بار ہونے والی بارش نے سعودی عربیہ میں ایسا بدلاؤ کیا ہے ایسا بدلاؤ کیا ہے کہ جس کی شاید لوگوں نے کبھی امید بھی نہ کی تھی رات میں سوئے تو سعودی عربیہ کی زمین وہی ہزاروں سال پرانی چٹیل میدان اور ریگستانی نظر آ رہی تھی مگر جب صبح میں اٹھے تو ریگستانی زمین پوری طرح سے ہری گھانس میں بدل چکی تھی جانور گھاس چر رہے تھے اور چڑیا آسمانوں میں مستی کے ساتھ اڑ رہی تھی انٹریسٹنگ بات تو یہ ہے کہ سعودی عربیہ کے اس طرح کے جتنے بھی فوٹوز اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں ان میں سے کچھ تو خاص طور سے مکہ شہر یعنی کعبے کے ہی آس پاس کے ہے جس میں کلیرلی بیگراؤنڈ میں اس ٹاور کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جو بلکل مکہ کے پاس میں موجود ہے مگر دوستو جیسا کی ہم نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہ سارے فوٹوز اور ویڈیوز حیران کر دینے کے ساتھ ساتھ ڈرہ دینے والے بھی ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ یہ تو سمجھ میں آیا کہ یہ حیران کرنے والے ہیں مگر اب آخریہ ڈرہ دینے والے کیسے ہوئے تو اسی لیے کیونکہ اس کو سیدھے طور پر ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے کہ جس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کو بتاتے ہوئے فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ہماری دنیا میں مال بے تہاشا نہ ہو جائے یہاں تک کہ ایک انسان اپنے مال کی زکاة دینے کے لیے کسی انسان کو ڈھونڈے گا تو وہ کسی ایسے انسان کو نہ پا سکے گا جو اس کی وہ زکاة لے سکے اور یہ کہ عرب کی وہ زمین جو خشک پہاڑوں اور چٹیل میدانوں کے سوا کچھ نہیں ہے وہ بھی قیامت سے پہلے ہریالی اور ندیوں میں بدل جائے گی یاد رہے دوستو یہ حدیث آپ لوگوں کو ورڈ بائی ورڈ نہیں بتا رہے ہیں بلکہ اس کا ایکسپلینیشن بتا رہے ہیں اس حدیث سے یہ بات کلیر پتا چلتی ہے کہ قیامت سے پہلے ضرور ضرور سعودی عربیہ کا خشک یعنی سوخہ اور پورا ریگستانی علاقہ ہری گھاس اور ندیوں میں بدل جائے گا اب آپ لوگ ذرا امیجن کیجئے کہ آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے جب آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فالورز کو قیامت کی یہ نشانی بتائی ہوگی تو آخر ان لوگوں نے کیسا محسوس کیا ہوگا کیونکہ یہ ایک ایسا زمینی علاقہ ہے ایک ایسا سوخہ علاقہ کہ جہاں پچھلے ہزاروں سالوں سے سوائے ریگستان کے کچھ نہیں تھا وہاں کے بارے میں اگر کوئی اچانک سے یہ کہے کہ آنے والے دور میں یعنی بھوشی میں یہ پورا علاقہ خشک اور ریگستان سے ہرا بھرا اور ندیوں سے بھر جائے گا تو ظاہر ہے حیران ہونا ایک واجب بات ہے مگر یہ بات سچ ثابت ہوئی اور آج کے دور میں ہم لوگ خود اپنی آخوں سے موسم کے بدلاؤ کی وجہ سے سعودی عربیہ میں یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں مگر اب سوال یہ بھی ہوگا کہ ہریالی تک تو ٹھیک ہے کیونکہ وہ تو ہم لوگ خود اپنی آخوں سے بھی دیکھ رہے ہیں مگر اب یہ سعودی عربیہ میں ندیہ کہاں سے آئے گی کیونکہ یہ تو جگ جاہر بات ہے کہ ابھی تک سعودی عربیہ میں ایک بھی ندی موجود نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح سے قدرتی طور پر موسم کے بدلاؤ کی وجہ سے ہم لوگ سعودی عربیہ میں ہری گھاس دیکھ سکتے ہیں تو اسی طرح سے بہت جلد ہی اب موسم کے بدلاؤ کی وجہ سے ہو سکتا ہے قدرتی طور پر سعودی عربیہ میں کوئی ندی تیار ہو جائے اور اگر ایسا نہیں بھی ہوتا تو ایسے بھی بہت جلد ہی ہم سعودی عربیہ کے اندر بہت سارے آرٹیفیشیل ندیہ دیکھنے والے ہیں وہ اسی لیے کیونکہ اگر آپ لوگ نہیں جانتے ہیں تو ہم آپ کو بتا دے کہ آج کے دور میں سعودی عربیہ کی زمین میں یہ جو بدلاؤ آیا ہے یعنی سعودی زمین جو ریگستان سے آج ہری بھری بن گئی ہے اس میں جتنا بڑا کردار موسم کے بدلاؤ کا ہے یعنی گلوبل وارمنگ کا ہے اتنا ہی بڑا کردار وہاں کی گورنمنٹ کا بھی ہے سعودی گورنمنٹ نے بقائدہ سعودی گرین انیشیٹیو نام سے ایک مشن لانچ کر رکھا ہے جس کو وہ سن 2030 تک کمپلیٹ کریں گے اس مشن کا مقصد یہ ہے کہ سعودی عربیہ کی وہ سوخی زمین کے جو ریگستان کی سیوا کچھ نہیں ہے اس کو سن 2030 تک ہرا بھرا اور بلکل خیتوں جیسا بنانا ہے یعنی ایسی زمین بنا دینا ہے کی جیسے یوروپ میں نظر آتی ہے اس کے علاوہ اس مشن کے تحت 50 بلین کے قریب پیڑ پورے عرب کے علاقے میں لگائے جائیں گے جس میں سے 10 بلین کے قریب تو صرف اور صرف سعودی عربیہ میں ہی لگائے جائیں گے اب ظاہر ہے جب اتنے زیادہ پیڑ لگائے جائیں گے اور اتنے بڑے ہریالی کے مشن پر کام کیا جائے گا تو اس کے لیے بہت ساری چھوٹی چھوٹی آرٹیفیشیل نہرے بھی بنائی جائے گی جو آگے چل کر آپس میں مل کر وقت کے ساتھ ایک بڑی ندی کا روپ بھی لے سکتی ہے لیکن پیارے دوستو یہ سب کچھ ہو کر رہے گا کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانی ساڑے چودہ سو سال پہلے بتائی تھی وہ ضرور پوری ہو کر رہے گی فیلحال دوستو سعودی عربیہ سے آئے ہوئے ان فوٹوز اور ویڈیوز کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا ماننا ہے آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اس بات کو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے پر آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی دوستو کے ساتھ میں ضرور شیئر کریں ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے السلام علیکم